حافظ احسان صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ماہر قانون ان کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں حافظ احسان صاحب سپریم کورٹ کے حکمات کے روشنی میں انزباتی کاروائی کا آغاز کیا گیا آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی کے متعدد واقعات میں سامنے آئے ساتھ ایساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ لیفٹینین جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی تحقیقات کی گئی ہیں ایک تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ آپ اپرحال کیسے دیکھتے ہیں دوسرا آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی پر قانون کیا کہتا ہے کیا سزا ہو سکتی ہے ایک تو چیز بڑے واضح اس چیز کے اندر آئے ہے کہ سپریم گروہ پاکستان کے اندر جو ایک انسیڈنٹ ریپورٹ کیا گیا تھا دوہزار سترہ کا ٹاپ سٹی کے کانٹیکسٹ کے اندر اور ایک کمپلینٹ فائل کی گئی تھی جس کو فاروڈ کیا گیا تھا منسٹری اوگ ڈیفنس کو اپرل دوہزار چوبیس کے اندر اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز دی ہیں اور فائنڈنگز کے اندر یہ ہے کہ دونوں جو آفیسرز ہیں اگر آپ پاکستان آمی کے اندر سرونگ بھی ہیں تب بھی آپ کو پاکستان آمی ایکٹ کے اندر ٹرائے کیا جا سکتا ہے اور گوسرا اس سیچیویشن کے اندر اگر آپ پاکستان آمی کے اندر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی ایکشن کیا ہے چاہے آپ ریٹائر ہو جائیں آپ کو اس کے اندر بھی ٹرائے کیا جا سکتا ہے تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے کوئی بھی شخص اگر پاکستان آمی کے اندر ایز ای آفیسر یا ایز ای جوان بے طور پر کام کرتا ہے تو کوئی بھی ان لیگل ایکٹ کرتا ہے تو اس کو ٹرائے کیا جا سکتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک منسٹری اوڈیفنس نے فیصلہ کیا ہے ایک تو اس کے اندر سپریم کرو پاکستان کی جو کمپلائنس ہے وہ سامنے آئی ہے اور دوسرا اس چیز کے اندر ایک ایمپورٹن چیز آئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹاپ کے لوگ جتنے بھی پوزیشنز پہ ہیں چاہے آمی کی طرف سے آئے ہیں ان کے اندر جو ایک لاک اگر ایمپلیمنٹیشن والا معاملہ ہے یہ انکواری ہونی ہے تو اگر کوئی بھی اس چیز کے اندر ملوث پایا جائے گا تو اس کو سپیر نہیں کیا جائے گا اور اس کو پورے پروسس کے اندر جو ہے لے کے آیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ایک ٹرائل جو کیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول کے وہ آفیسز تھے پاکستان کی سب سے بڑی پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسز تھے اور ایک بہت بات کی جا رہی تھی میڈیا کے اندر کہ جی پاکستان کے آمی کے جو لوگ ہیں ان کو ٹرائی نہیں کیا جا رہا اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اوپر نیاب اکانٹابلیٹی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کی چیز نے اس میں ثابت کیا ہے کہ پاکستان آمی کے اندر جو امپورٹن چیز ہے وہ آپ کا پروفیشنلیزم ہے وہ آپ کی انٹیگریٹی ہے اور اگر آپ کسی بھی جگہ ریڈ لائن کروس کرتے ہیں جو آپ کی لوگ کے لیمیٹیشنز ہیں تو قانون یا آمی ایکٹ جو ہے وہ حرکت کے اندر آئے گا اور اس کا جو بھی کامسیکونس آئے گا وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا تو اس کی مختلف ویریس پنشمنٹ سے ویری کرتی ہیں سال بھی ہے دو سال بھی ہے پانچ سال بھی ہے اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ ایلٹی میٹلی جب وہ ٹرائل ابھی تو انکواری سٹیج کے اندر آئے انہیں کسٹیڈی کے اندر لیا گیا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوٹ بارشل کا ایک پروپر پروسس ہے اور اس پروسس کے اندر جو ہے وہ اسی طرح ہمارا ذابطہ فوجداری کے اندر جو ٹرائل کا ایک میکنیزم ہے وہی ہوگا law of evidence بسی طرح آئے گا چارج بسی طرح فریم آئے گا اور ان کو بھی یہ رائٹ ہوگا کہ اگر آپ اپنے defense کے اندر کوئی چیز دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ایک فیصلہ آئے گا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو فائنل کنفرمیشن وہ چیف آف آمی صاف ہوتا ہے اور جب سزاہ کو کنفرم کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ کے اندر اندر کانسٹوشنل جو ہے وہ آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں اور باملہ سپریم کورٹ و پاکستان کے اندر لے کے بھی جا سکتے ہیں تو ایک پوری حرارکی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ لاؤ کے اندر موجود ہے اور جس لیول کے اوپر جا کے فیصلہ ہوا ہے یا جس لیول کے اوپر جا کے ایکشن کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا میسیج اس ملک کے اندر ہے کہ کوئی بھی شخص ادرہ قانون کی خواہ آپ نے کورٹ مارشل کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں ساتھ ہی موجود رہے گا مزید بھی آپ سے ہم بات کریں گے افسار عالم صاحب سینر تجھے کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں افسار عالم صاحب یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے آپ اس پر کیا کہیں گے آپ کی کیا ٹھیک ہے سر یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور اس نے جو فوج کے لوگوں کو شکائب کی کہ وہ اپنے لوگوں کے خلاف جو ذمہ دار ہیں پاکستان میں موجودہ برے حالات کا ان کے خلاف ایچھے نہیں لیتی تو میں تمہیں بہت ہی اچھا کام ہوا ہے قانون کی عملداری کے لیے اس پہ کوشی کی کوئی بات نہیں ہے بہت افسوس ہے کہ ایسے لوگ بھی اتنے بڑے بڑے عوضوں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں جن جو وہاں جا کے کرپشن کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور یہ سٹوری جو ہے یہ پوری میں نے لکھی بھی تھی پروری دوزار دیس میں اور اس میں یہ سارا جس جس ظلمانہ طریقے سے یہ پروپرٹی پر قبضہ کر کے اور اس کے مالکان کو اور ان کے رشتداروں کو تشجد کا نشانہ بنایا گیا اپنے نام لگوانے کے لیے وہ ایک بہت ہولناک جاستان ہے اور اس میں نہ صرف جن فیض خود تھا بلکہ اس نے سامواز ریلجس کے لوگوں کے ذریعے بردی میں سب لوگوں کو لگا کے وہاں پر یہ کام کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں فوج نے اپنے اوپر ہونے والی تنقیز کا بہت مصوت طریقے سے جواب دیا ہے ایک بہت اچھی مثال قائم کی ہے اور یہی ہم سمجھتے رہے کہتے بھی رہے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ جب تک سب سے طاقتور لوگوں کے خلاف اس ملک کا قانون حرکت میں نہیں آئے گا دوسرے سب کو پر ہاتھ ڈالنا یا ان کو قانون کے ٹیلے تک لانے کے لیے جس اخلاقی جواز کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں آئے گا اور آج یہ میں سمجھتے ہوں سے بہت اچھا اور بہت جرت بن دانا قدم ہے اس سنس میں کہ پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ کسی ثابت فوجی جرنیل کے خلاف بھی اس طرح سرماس نہیں ہو گیا جس طرح یہ ان کو نہ صرف گرفتار کیا جا ہے بلکہ ان کا پورٹ مارچنل چروعہ ہے پر سرپشن کے اعزام پر ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح فیضاباد دھرنا کیس میں بھی سبونکورت کا آجا فیصلہ فیضاباد دھرنا کیس میں تھا آجا یہ ٹاپ سٹی کے معاملے پہ تھا فیضاباد دھرنا کیس کا معاملہ بھی اسی طرح منطقی انجام کو پہنچے گا اور اس طرح کی چند لوگ جو اپنی طاقت اور اپنے خاندان کی مالی منصف کے لیے یہ کرپشن پیسہ کمانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ کمانے کے لیے تو پوری خوچ کا نام بجنام کرتے ہیں ان شہیدوں کا ان شہید بچوں کا جن میں سے کل ایک شہید ہوا ہے بائیس سال کا نوجوان اور کتنے نوجوان بورڈر پہ ہاں ہیں اپنی جانے کروان کر رہے ہیں ان لوگوں کی اس کرپشن کی وجہ سے چند لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے اور جو ان کی پولیشی تھی جس میں انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کے بٹھایا اور ہاں جمارے وہ بچے جن جب ہی شادیوں کی عمرہ دلی ہی وہ بھی اپنی جانے کروان کر دیں تو ایسے لوگوں کو عبرت کی مثال اس لیے بنانا ضروری ہے کہ اس کے بغیر قومی ترقی نہیں ترسکتی نہیں دیکھیں یکی میں انہوں نے جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے کسی تیزی سے اور کتنا جلد انشاف مہیا کیا جائے اور اس پر پاکستان میں بھی کوئی آواز اپنی تک نہیں اٹھیں حالانکہ پاکستانی کو اس سے اطراز ہوتا ہے اگر کسی کو ایک خواب عمل میں آئے تو میں ہی اس محصہ ہوگی بچہ آئے کام اس کو منطقی انکام تک پوچھنا چاہیے اور جو بھی سرکاری حدو پر ہے ان کو اس مثال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سرکاری پوزیشن ذاتی مال بنانے کے لیے یا غلط پولیسی بنانے کے لیے یا لوگوں ظلم کرنے کے لیے نہیں ہوتی یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہوتی ہے یہ سرکار کی کرسی ہوتی ہے اور اللہ کے در سے ہی اور اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہیں انہوں نے اس پوزیشن کو استعمال کرنا چاہیے لوگوں کی ویل فیر کے لیے نہ کہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور انہوں نے باقاعدہ لوٹا لوگوں کو یہاں اسلام آباد میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی جس کے بہت ساری تقصیلات موجود ہیں اور یہ جو پرسیز آئی ہے اس پرسیز مجھے لگ رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے ایسے قانونی کام کی ہیں جو آرمی اکس کے خلاف وردی ہے اور ان سب سے بھی ہونا چاہیے کبھی یہ ملک آگے جا سکے گا اپسار صاحب موجود رہیے گا ندیم علیک صاحب جس طرح سے اپسار صاحب نے بھی بات کی اس سے پہلے حافظ احسان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ باقی ہر طرف سے آواز تھی کہ فوج میں اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو تاثر تھا یہ اب ختم ہو جائے گا اور اس آواز کا پاک فوج کے جانب سے محصر جواب دیا گیا ہے یہ ایک سٹیپ سے ختم نہیں ہوگا یہ ویلکم فرس تیارتا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ بہت خوش آئند ہے کہ فوج نے اس طرف حمد دکھائی ہے اور اس پہ وہ ڈیفنسیو نہیں ہوئے اپنے وہ شل میں بننی ہوئے کہ نئی فوج کا جنرل ہے فورمر ڈی 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 Prozent یا فورمر آئرمی چیف ہے اس کے خلاف تو ہاتھ نہیں دالنا فوج میں مادئی میں مثالیں موجود ہیں جنرل کیاننی میں مجھے یاد پڑتا تین جنرل تھے ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد یونی فرم پہنا کر ان کے خلاف کاربائی کا آغاز کیا تھا اس میں ایک نیل سی والے تھے ایک فورمر کوئی آئی جی اکسی تھے اور ایک کوئی سے تین جنرل سے تو یہ طریقہ کا بہت میرے خیال میں شفافیت کے ساتھ میں تو بار بار اس پر زور دے رہا ہوں کہ شفافیت کے ساتھ اور پبلک نالج کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا دیں گے تاکہ لوگوں کا اعتماد اپنے ادارے کے اوپر جڑا رہے برقرار رہے ابھی جیسے فیضہ بار دنے کا ذکر ہوئے تو فیضہ بار دنے کے اوپر یہ جو موجودہ چیف جستیت قادی فائدیس ہیں ان کی ایک ججمنٹ ہے اور ان کی ججمنٹ کے بعد ہی جو انہوں نے ججمنٹ حریر کی تھی اس کے بعد ہی ان کے خلاف وہ جو ریفرنس کا معاملہ تھا وہ شروع کیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی اور اس وقت ہی اسٹیبلشمنٹ یا ہمچہتیات بھی دونوں اس کے پیچھے تھے کہ قادی فائدیسہ نے کیونکہ جنرل فیض کا نام اپنے حکم نامے کے اندر لکھ رہی ہے اس لیے آپ تو یہ جج سپریم کوڈ نہیں سکتے ان کی چھوٹی کرانی ضروری ہے شاکر صدیقی صاحب ہمارے سامنے ایک مثال ہے جنہوں نے مثال دی کہ کس طریقے سے نون لی کی قیادت کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ان کا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور پھر وہ اپنے جج کی ایسے نوکری سے ہی چلے گئے تو یہ معاملات ان ہونے نہیں ہیں ایسے معاملات پاکستان میں ابھی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججوں نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر ابھی بھی انہوں نے وردوں سمیت مختلف واقعات درد کی ہیں تو فوج کو اس اوپر آگے بڑھ کے کاروائی کرنے چاہیے میں تو یہی کہوں گا فوج کا دارہ اس سے مضبوط ہوگا توانا ہوگا اور لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر بڑھے گا فوج ایسی ہونے چاہیے جس کی اوپر آنکھیں بند کر کے آپ یا سپریم کورٹ یا فوج یا ایسے دارے ہیں آپ دیکھتے ہیں مشکل میں دیکھتے ہیں طفان آگیا ہے ملک کے اندر حالات خراب ہیں تو آپ فوج پر دیکھتے ہیں فوج آئے گی تو یہ معاملات سنبھال لے گی آپ کے اندر کرونا کا ایسی پیدا ہوEs بہتSho� آگئی سلاہب آئے تو آپ فوج کو دیکھتے ہیں ارس کو ایک آئے تو فوج کو دیکھتے ہیں تو فوج کے اوپر آپ کا اعتماد رہنا چاہیے آنکھیں بند کر کے یقین ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اگر کوئی کرپشن کے ہائی oefریجن کے اوپر چار جاتے ہیں وہ چندزیں اکر ہوتے ہیں وہ شد spillہ تetersدہ کی فوج کے اوپر چار لوگوں پر ازام ہوگا دس لوگوں کے اوپر الزام ہوگا اس سے زیادہ لوگوں کے الزام نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر defensive نہیں ہونا چاہیے حقیقات کر کے جیم ثابت تو سزا دینی چاہیے اور public knowledge میں ہونی چاہیے کہ یہ جنر تھا یہ الزام تھا یہ ثابت ہوا ہے اس کے اوپر یہ سزا دے رہے ہیں ادارہ اس سے مضبوط ہوگا ندیم تو ساتھ ہی رہے گا آپ کے چینرے بڑھتے ہیں آپ نے ایک بڑا جو ہے وہاں آپ نے جو آغاز جا گفتگو کا وہاں سے کیا آپ نے کہا کہ یہ خوش ہونے والی نہیں انتہائی یہ افسوسناک بات ہے کہ اتنے بڑے عہدوں پر رہتے ہوئے لوگ اپنی جو عہدے ہیں ان کا غلط استعمال کریں اپنی طاقت کا غلط استعمال کریں تو جو president آج سیٹ ہوا ہے یہ کتنا اہم تھا اور اس کا میسیج آپ کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں کس لیول تک کس سطح تک جاتا دیکھ رہے ہیں